سر انیس سو اکتر سے ایک ادارہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور پھر رائٹ سائزنگ کا اچانا خیال آیا ہو اب اسال میں بات یہ ہے کہ ہر جگہ خسارہ اب یہ سیبسیڈی اب یہ جو ادارے قائم کیے گئے تھے نا بٹس آپ کے دور میں قائم ہوئے لوگوں کی عشق شوئی کے لیے آپ کو سستی چیزیں ملیں گی اور کچھ نہ کچھ کام کیا کتنے فیصد لوگ یہاں جاتے ہیں چند فیصد لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مارکٹ پہ دباؤ بڑھاتے ہیں اور قیمتوں میں توازن پیدا کرتے ہیں تو بارے اب کچھ ساڑھے گیارہ ہزار ان کے ایمپلائیز ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے چار ہزار سٹورز ہیں بات بھی درست ہے تو حکومت کو آنکھیں بند کر کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور آج پیپلز پارٹی کے رہنما بھی پہنچیں انہوں نے کہا ہم پہرہ دیں گے اور یہ بند نہیں ہونے دیں گے بات یہ ہے ان کو پرائیوٹائز کر دیں ابھی آپ دیکھیں تھوک کے حساب سے ایسے سٹور موجود ہیں جو تھوک کی قیمتوں پہ پرچون بیشتے ہیں بہت تھوڑا منافع لے کے اور پرائیوٹائز کر دیں لوگ انجیوز آگے بڑھیں ان کا رضم و رضم سبھالیں تاکہ حکومت جو ہے وہ خسارے سے تو نکلے نا لیکن بہرہ لانگ جو دفتروں میں بیٹھ کر یہ آنکھیں بند کر لینا بہرزگاری مسئلہ نہیں ہے کتنے گرانے بے چراغ ہو جائیں گے یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جن کی تائید نہ کی جا سکے اور جو لوگوں کو لوگوں کا اقسائے اب ان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم جناب جب باہر نکلیں گے اور ہم جو ہنگامہ کریں گے لوگ بھول جائیں گے سیاسی کارکنوں کو بھی یہ اب دل دکھے ہوئے ہوں گے بیروزگاری سر پہ ہوگی تو ہنگامہ تو پھر ہوگا اس لیے توجہ دی جائے اس کا کوئی راستہ نکالا جائے اس کا کوئی حل نکالا جائے